بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتر و ذرات میں ہوں اختر باس اور نئے ویلوک کے ساتھ حاضر اب مسیس ہمیرا نے ایک تفسرہ کیا ہے وہ کہتی ہیں کہ آپ کے ویڈیوز پر محبت بھری دعا اور آپ نے ہماری زندگیاں بہت آسان کی ہیں کتنے ہی ایسے مواقع آئے ہیں گھر میں خاندان میں ایون اپنے ماں باپ کے گھر جا کے جب میں اپنی زبان پہ قابو پانے کے بعد رشتوں کو منیج کرتی ہوں اور شکایتوں سے اپنی زبان کو علودہ نہیں کرتی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب واپس میں اپنے گھر آتی ہوں میاں کے پاس تو میرے ماں باپ کے دل میں اس کے بارے میں کوئی بغز نہیں ہوتا کوئی ظاہرہ جو بیٹھی نے بتایا ہوتا ہے اس کی طرح ہی آپ اپنی رائے قائم کرتے ہیں اور آپ کی آنکھوں میں غصہ یا محبت اتنا ہی کریئٹ ہوتا ہے جتنی آپ نے باتیں سنی ہوتی ہیں بیٹا جی بہت شکریہ آپ سمجھدار ہو انفیکٹ جو ذہنت ہے جو دھنائی ہے یہ تن بکھرے بیجوں کی طرح ہے جو جگہ جگہ میرے رب نے خود ہی پہنچائے ہوتے ہیں اور ہم اگر آکے اپنی اکل کی چونچوں سے ان کو چن لیتے ہیں تو ہمارے زندگی میں زندگی کی قوالیٹی میں وہ کام آتی ہے اور زندگی کی قوالیٹی بہتر ہو جاتی ہے ایک سوال جو بار بار آ رہا ہے پچھلے دنوں سے یہ میس تحسین انہوں نے کہا ہے اور میس سادیا کا ہے اور میس سادکا میسس سادک ان تینوں نے کہا ہے کہ ہمارے شہر کی دوسری شادی ہو چکی ہے اس کا مطلب ایک اور بھی مجھے سمجھ آتا ہے کہ ان دنوں شہروں کی شادیاں دوسری شادیاں زیادہ ہو رہی ہیں پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی اور یا تو ہم اس کو افورڈیویلیٹی کے ساتھ جور سکتے کہ شہر افورڈ کر سکتے اور بہت سے لوگ ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور بہت سے لوگ ہیں جو افورڈ کرنے کے بابجود نہیں کرتے تو اس کو پھر ہم بیچ کے رستہ کیا نکالیں کہ اگر آپ اپنے میاں کو محبت نہیں دے پاتے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے آپ کہتے ہیں دل میں میں اس کی کوئی نوکر ہوں میں کیوں اس کا خیال کروں اور آپ اپنی زبان بھی دراز کرتے ذرا ذرا سی بات پہ اس پہ لڑ پڑتے ہو یعنی شادی سے پہلے جتنے میوں نے باتیں کی ہوتی ہیں وعدیں کیے ہوتے ہیں شادی کے بعد ان باتوں یا ان وعدوں کی بنیاد پہ جو لڑکیاں میوں سے تعلقات خراب کرتی ہیں ان سے زیادہ ہماکت اور کوئی نہیں کرتا دیکھیں وہ سارے ببلز ہوتے ہیں آپ کو بھی پتا ہونا چاہئے یعنی محبت میں یا رشتے کے شروع میں جبکہ آپ اس طرح کبھی پہنچے نہیں ہو نہ آپ کی روح کو دیکھا نہ آپ کو دیکھا نہ آپ سے ملے نہ آپ کو چھوا تو انسان ایک کروسٹی میں بہت سی باتیں کرتا تاکہ یہ آسانی سے مل جائے تو جب مل جاتے ہیں تو پھر وہ والا جو مہنگی قیمت ہے وہ تو انسان دینے پر تیار نہیں ہوتا پھر ایک ورکنگ ریلیشنشپ آتا ہے اور اگر یہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ جو ورکنگ ریلیشنشپ ہے اس کو لمبا آپ سودہ اور کمفٹیبل رکھنا ہے تو آپ کا معاملہ چلتا رہتا ہے جب آپ زیادہ تنگ کرتے ہو جو بیرون ملک میاں ہیں ان کی بیویاں ان کے کانوں میں جب رس نہیں گھولتی تو وہ وہاں ڈھونڈ لیتے ہیں جو یہاں ہیں اگر آپ مسلسل ان کو عذیت دیتے ہو عذیت لفظوں کی عذیت رویہ کی عذیت اپنے خوشی سے بیوی کے طور پر اویلیبل نہ ہونے کی عذیت ہر لمحے بات بات پر چڑھ چڑھ کرنے کی تو میاں آپ کی گردن تھوڑی کاٹ دے گا اب آپ کو آگے اس نے پھر کیوں کر لی آپ نے اس کو مجبور کر کے وہاں پہنچا دیا اب لائک ان کو شکوا ہے کہ دوسری شادی کے بعد وہ دوسری بیوی کا زیادہ خیال رکھتے وہ گھنی ہے ہر وقت اسے اظہار محبت کرتی ہے ہر وقت اس کو فون کر کے میسج کر کے پوچھتی رہتی ہے کبھی ہماری طرف آئیں اور بچوں کے پاس بیٹھے ہوں تو اس کے میسج اس کو بے چین کر دیتے ہیں بیتا دیکھیں ان میسجز میں کوئی کرنٹ تو نہیں چھوڑا ہوتا اس پاس پر غور کیجئے گا چاہے تھوڑے آپ مسکرائیں وہ میسجز انہی لفظوں سے بنتے ہیں جو آپ بھی لکھ سکتے ہو پر اس کو اس میسج میں محبت کی شرینی گھول کے ڈالنی آتی ہے اس لڑکی کو جسے شادی ہوئی ہے تو جہاں درو دیوار ہمارے اپنے ہو جہاں دل ہمارا اپنا ہو جہاں جسم ہمارا اپنا ہو جہاں ہمارا انتظار زیادہ ہو ہم وہاں جاتے ہیں دوستوں میں بہت سے دوست ہمارے بڑے بڑے اچھی پوزیشنز پر ہوتے ہیں پر ہم اس دوست کے پاس جانا پریفر کرتے ہیں جو ہمارے جانے پہ خوشی کا بے پایا اظہار کرے اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہمارے لئے بھاگ دور کرے چاہے گھر میں کچھ نہ ہو پر جو بھی لائے وہ اتنی محبت سے کھلائے لکمہ لکمہ کر کے تو ہم کو وہ انسان اچھا لگتا ہے وہی فیل گوڑ کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے میری کیر کرتا ہے میرا آدھر کرتا ہے مجھے پروٹوکول دیتا ہے تو زندگی میں اگر ایک عورت جو دوسری بیوی بن گئی ہے وہ پروٹوکول دے رہی ہے ابھی تو اس کا بچہ بھی نہیں ہے اور آپ کا میاں بھاگ بھاگ کے وہاں جاتا ہے تو میرے بچے آپ اس عورت کو بھرا بھلا کہنے یا اپنے میاں سے گلا کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کیوں نہیں سوچتے اپنے آپ کو ری ڈیزائن کیوں نہیں کرتے ری ڈیزائن کیوں نہیں کرتے فائدہ کس کا ہوگا اس میں آپ کا نہ تو کچھ جھکنا بنتا ہے نہ آپ کا کچھ درجہ کم تر ہو جائے گا اگر آپ اپنے میاں کے دل میں بہتر جگہ لے لیتے ہو اس کے آنے پہ آپ گندے مندے جسم اور گندے مندے رویہ کے ساتھ اب سوچتے ہو شادی تو آپ اس نے کر لیے اور کیا کر لے گا اور بھی کافی گنجائش ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے ٹوٹل ڈیزاسٹر پہ جانا ہے تو وہ زیادہ ہماکت ہوتی ہے تو جتنا کہ ڈیزاسٹر ہوا ہو ابھی آپ اس کے نکاح میں ہو آپ کے بچے اس کی ولدیت میں ہیں تو بہتر ہے اپنے طرز عمل کو بہتر کریں بدل لیں بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے اور شہر کا اور جو دوسری خاتون ہے دوسری بیوی اس کا نہ تو مزاک پڑائیے نہ اس پہ تنز کے تیر برسائیے اور نہ ہی اس کے بارے میں کوئی ولگر قسم کے اور نہ پسندیدہ جملے کہیے کیونکہ عورتوں کو مرض ہوتا ہے آپ جتنا دل دکھاؤگے جتنے سخت جملے کہوگے یہ سارے زہریلے یہ وہ تیر ہیں جو آپ ہی کے پلٹ کے آنے تو اگر دل جیتنا ہو کسی کی طرف جو ناراض ہو کے ہم سے دور ہو گیا ہو اس کے پاس واپس جانا ہو تو کیا کریں گے کھڑے ہو کے یا تو بانگیں دیں گے روئیں گے کرلائیں گے یا پھر اس کی طرف قدم بڑھائیں گے اور اس کو اپنا بنا لیں گے اب وہ آپ کا اپنا دورانی بنے گا یہ ایک پتہ تھا آدھا ہو گیا تو آدھا اس کا آدھا آپ کا جتنا آپ کے لئے اویلیبل ہے بس اس پہ کنات کرنی ہوگی اب پچھلے بیٹے دنوں کو یاد کر کے یا تو آپ رو سکتے ہو یا پھر اس کو بالکل ہاتھ سے دھو سکتے ہو اور نہ رونے کا فائدہ ہوگا نہ اس کو کھونے کا فائدہ ہوگا تو اے تینوں خواتین اور وہ ساری خواتین جن کے میوں نے ابھی حالی میں جیسے پہلے دوسری شادیاں کی ہیں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا کوئی گناہ نہیں کیا اب مجھے بدوائنہ دیجئے گا میں آپ کو بچانے کا رستہ آپ کو بتا رہا ہوں لڑتے رہو گے تو اس رشتے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے چونکہ ہمارے ہاں کومن یہ ہے کہ جو تنگ زیادہ کرتی ہے اس کو پھر لوگ چھوڑ دیتے ہیں کوئی مستقل عذیت یا بیزتی کرانے کے لئے آپ کے گھر نہیں آئے گا آپ کے پاس بھی نہیں بیٹھے گا آپ کو چھوئے گا بھی نہیں اس کی جو اموشنل ضرورتیں ہیں فیلنگ کی وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں وہ وہاں سے پوری ہو رہی ہیں فیزیکل ضرورتیں بھی پوری ہو رہی ہیں جو سپریچل ضرورتیں ہیں وہ وہاں پوری ہوتی ہیں جہاں ہم خوش ہوتے ہیں وہاں اس کی نماز میں بھی مزا آئے گا وہاں اس کو کھانا کھانے میں بھی مزا آئے گا وہاں اس کے مسکرانے میں بھی مزا آئے گا پر آپ کے ساتھ یہ نہیں ہے سو اپنے آپ کو بدلنے بہتر کرنے تو جناب بہت فائدہ ہو جائے گا اجازت دیجئے اسلام علیکم